السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ آپ سب امید ہے بہت خیریت سے ہوں گے اچھا تو ابھی میں نے شاہر بغیرہ لیا ہے اور ابھی میں میک اپ بغیرہ کروں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے رکھ لیا ہے مجھے بیٹھ کے تھوڑا ایزی ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے مجھے کہنا یہ میں ہوں ایز نہیں ہوتا تو بس میں یہ اور ساتھ ساتھ ڈراما لگا ہوا ہے اور ساتھ میں پی رہی اس کنجوی جو علی بنا کر لائے ہیں بس اب ہم لوگ جو ہے نا پی سیسٹرین لوگ کی طرف پہنچ گئے تھے اور یہاں پہ ماشاءاللہ آپ ہیبا کو دیکھیں ہیبا آج ہینا پہلے بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی لیکن اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہے اور اب جب بھی کسی بچے کو دیکھا کریں ماشاءاللہ ضرور کہا کریں تو بس میں یہاں پہ ہیبا کو دیکھے پیٹی ہوئی تھی یہ دودھ پی کے جو ہے نا سو گئی تھی اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کے ساتھ اور ویلوگ اپنا شیئر کرتی ہوں یہ میں رڈی ہو گئی تھی اور یہ میری فائنل لوگ تھی جو میں آپ کو گھر میں نہیں دکھا سکی تھی سو اے تھوٹ کہ میں آپ کو ایسے دکھا جاتی ہوں تو یہ سارا سین تھا یہاں پر جو ہے نا سب جو ہے نیچے گئے ہوئے تھے کھانا وغیرے کھانا وغیرہ کھانا کچھ کرنے تو میں یہاں پہ ہبا کو لے کے کھڑی ہوئی تھی کہ ہبا سباتے کروں اس کو کھلاوں میرے کوشیتی زیادہ زیادہ اس کے ساتھ کھیلوں یہاں پہ ہم اور ڈائم لڑ رہے تھے بھائی بھائی ہیں آپ کو پتہ ہے اوپر سے ایج تھوڑی سیم ہو رہی ہو نا تو پھر کچھ جیسے ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمارے فائنل صاحب اپنی فبا کے گلاسز لے کے گھوم رہے تھے میں اس کو بول رہی تھی کہ مجھے گلاسز ادھر دو اور یہ بھاگ گیا تھا تو ماشاءاللہ فائنل اب بہت زیادہ نوٹی بھی ہوتا جا رہے اور بڑا ہوتا جا رہے مجھے یقین نہیں آتا کہ جب یہ ہوا تھا یہ میرے ہاتھوں میں بڑا بڑا ہے اور اتنی جلدی بڑا ہو گیا تو بس بچے اتنی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں پتہ پینے چلتا یہاں پہ ہباس ہو رہی تھی میں اس کو تنگ کر رہی تھی اس کو اٹھا رہی تھی بار بار اس کے ماما کہہ رہی تھی اس کو اٹھاؤ تاکہ وہ تھوڑی دیر کھیلے اس نے بہت زہ لیا ہے تو خیر میں یہاں پہ اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اس کے ماموں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور اس کے بعد ہمارے لئے کھانا ہوگی رہا گیا تھا ہم نے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں اس آنے ہاں تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی ہے اور جو ہے ہم ہباس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہباس کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا کیونکہ اس نے بی 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 بورن بی بی گرل بی 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 گرل سو یہ جو بی بی گرل یہ پہلی پہلی لڑکی ہے تو اس وجہ سے ہمیں جو اینا بہت زیادہ بہت ہوتا ہے تو ہم اس لئے بار بار اس سے جو اینا ملنے جاتے ہیں اور یہ میسیس ٹھائی لوگ کی بیٹی ہے تو بس اس کے بعد جو ہے ہم لوگ گھر آگے تھے پی نیکس ٹھے تھا اور پھر میں نے چائے وغیرہ پی اپنا ناشتہ کیا اور نا ہم لوگ نے بہت زیادہ سنا تھا برکت مارکیٹ کے بارے میں کہ یہاں پہ جو ہے نا بہت فیمس برگرز ہیں ٹیسٹ بہت مزیدار ہے گریل ہوت سے ہم نے کھایا تھا اور میں آپ کو اپنا ریویو بتانا چاہوں گی یہاں پہ کہ میں نے جو ہے نا لڈڈ فرائز آرڈ کی تھی اور اپنی میں نے پوری لائف میں اس سے گندی اس سے گھٹیا لڈڈ فرائز میں نے کہیں بڑھنے کھائیں ٹھیک ہے جی چکن کی پیسز اوپر ڈال دیئے ایک بہت دو نمبر سا کیچپ ڈال دیا اور ہمارے سامنے چپس رکھ دی گئی جو کہ اس قدر گندی تھی علی اور میں نے اس کو جو ہے نا دو تین بائٹس اس کی لیوں گی اور اس کے بعد ہماری حمد ہی نہیں پڑھ رہی تھی اس کو مزید کھانے کی تو میرے طرف سے ان کا ریویو بلکل زیرو ہے میں ان کو ایک نمبر بھی نہیں دینا چاہوں گی تو اگر آپ لوگ اس طرح سے وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں برکت مارکٹ تو پلیز آپ لوگ یہ لڈڈ فرائز مطمئنگوائیے گا ہاں برگر میں نے ٹرائے نہیں کیا وہ ٹرائے آپ لوگ کر لی جائے گا آپ لوگ کو ایڈیا ہو جائے گا بٹس اس اس فور ففٹی روپیز تو آئی تنک کہ یہ بہت ایکسپنسیف بھی ہے اور ورد ہوا انگ بھی نہیں ہے اور مزہ بھی نہیں آتا تو اس کے بعد جو ہے نا گھر آگئے اور پھر نیکس جو ہے نا میں کوئی وغیرہ کر رہی تھی دوبہر کے لئے کیونکہ علی نے تین بجے گھر آنا ہوتا ہے آفسے اور میں نے تین بجے سے پہلے پہلے جو ہے نا کھانا بنا لینا ہوتا ہے تو میں بہت ایزی جو ہے نا کھانا وغیرہ بنا رہتی ہوں میں ایک بجے بنانا شروع کرتی ہوں تین بجے تک میرا کھانا بلکل ریڈی ہوتا ہے تو یہاں پر آج میں کیا بنا رہی تھی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی میں یہاں پر شاید آلو کوشت بنا رہی تھی میں خود بھول گئی ہوں تو بس اس کے لئے آپ کو بتا ہے سب سے پہلے جو ہے نا انیون ہوتا ہے اس کو آئل کے اندر آپ کو فرائے کرنا ہوتا ہے اس کا کلر ہے جب تھوڑا تھوڑا گولڈن ہو جائے اس کے اندر جو ہے آپ ایک چکن کو فرائے کرنا شروع کر دیں اور اس کے اندر آپ لوگ لیسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کر دیں جب آپ کو لگے چکن تھوڑا جو ہے نا اپنا کلر چینج کر رہا ہے پکنے والا ہے تو آپ آلو بھی ڈال دیں اور نمک میں شلدی ٹماٹر دہیں جو جو ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے جی بہت زیادہ مقدار میں نہ کریں آپ لوگ نہ بس یہ دھیان رکھا کریں کوانٹیٹی کے اکورڈنگ آپ نے اپنے سپائسز ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کھانا بناتی ہوں صرف دو لوگوں کے لیے صرف اپنے اور علی کے لیے تو میں اس کے اکورڈنگ ایڈ کرتی ہوں مجھے بھی شروع شروع میں بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی مجھے ہی صاحب نہیں تھا دو لوگوں کا پانچ لوگوں کا بنایا ہے میں نے اور دو چار لوگوں کا بنایا ہے چار لوگوں کا بنایا ہے کبھی دو لوگوں کا بنایا نہیں تھا تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھی سو یہ آپ لوگ جو ہے نا بنا بنا کے خیر جب ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے میں تو یہ ہی کہتی ہوں خیر اس کے بعد جو ہے نا میں نے نوڈلز بغیرہ ساتھ بنا دی لی کو بھوک بہت بہت زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ بہت چھٹی تھی اور آئی تھوٹ کہ ہاں آئی تھنک میں نے آج تھوڑا لیٹ بنایا تھا تو اس لیے خیر اس کے بعد ہم لوگ رائزن گئے تھے اور رائزن میں میں نے کیا کیا دیکھا خیر لیکن یہ سب علی اتنے مضبوط نہیں ہیں اتنے سٹرونگ نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور یہ براؤن کا کمبینیشن آپ دیکھیں زبردست یار میرے بلائک ہے میرے بھی پیارے ہیں بٹ ان پر میرا قسم سے دل لا رہا ہے دیکھیں بیٹ یہ دیکھیں سب کی اپنی شو ہے اور all things are very good لیکن آپ جسے کہتے ہیں نا مضبوط وہ چیز تو نہیں ہے لیکن اچھے لگتی ہے اس طرح کی بھی بہت ساری ورائیٹی موجود ہے کرتے ہیں اور سکاف کی ورائیٹی ہے یہاں پہ اور پھر بچوں کا یہاں پہ سارا سیکشن ہے اور ہوڈیز ہیں اور یہ نائٹ سوٹس ہیں چھوڑ چھوڑے بچوں کے لیے یہ سارا جنٹ سیکشن ہے یہ آپ نائٹ سوٹ دیکھیں کتہ پیارا لگ رہے کتہ کیوٹ ہے یار یہ ہمارے فائک کو پورا آئے گا علی یہ فائک کو پورا آئے گا نہیں بڑا ہے کیا ہے اس کی پرائز دیکھنا بہت ہے صحیح ہے پھر تو مطلب اتنا ایکسپینسیو نہیں ہے ورث پائیں گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جینز ہے سامنے اور لے لیں آپ اپنے ملیے یہ اچھے لگتی ہیں شوز وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر یہ ہی اچھے لگتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ گرلز کا سارا سیکشن ہے یہاں پہ بیلز ہیں یہاں پہ پینٹس ہیں یہ سٹریچے بل پینٹ ہے اچھی لگ رہی ہے یہ بھی گرلز کا سیکشن ہے کرتیاں ہیں شرٹس ہیں لونگ شرٹس ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی کتنی ساری ورائٹی ہے یہ آپ دیکھیں سو جی یہ تھا میرے آج کا ویلوگ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکی سو مچ اللہ حافظ